سسکرائب کیجئے ہماری چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے کس کی چلے گی آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی ذرا مجھے بتاؤ آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی جب خدا کی چلے گی تو آپ کہے کو اللہ کے فیل اللہ عز وجل کی خوشی کے در مداخلت کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے کیا دینا چاہیے اللہ بہتر جانتا ہے اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صحابہ کے لیے جو رضی اللہ تعالی عنہ جو آیا ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ ان کے یہاں حسد نہیں وہ اللہ سے راضی ہیں ان کے لیے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ہی آ گیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی تھے تو اگر کسی کو آپ علم میں کمال میں دولت میں اگر آپ آپ سے بہتر دیکھو تو نہ اس کے زوال کی تمنا رکھو نہ اس سے کبھی حسد کرو اس لیے کہ سوائے آپ کے آپ کو جلنے کے اور آپ کے نام آمال کے اندر نیکیوں کے جلنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی پر اللہ آپ کو بھی نواز دے گا اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما محفل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے ان کے آنے سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا اخیر میں بیٹھے گا محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا آئے ایک صحابی اخیر میں آئے بیٹھے محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے وہ نکل گئے تین روز تک حضور نے فرمایا اور تینوں روز تک وہی آتے رہے اور انہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے تھے برابر کے یہی بندہ آخر میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے اسی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں تو تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں کہا چلیے خود سبحان اللہ گئے مہمان بنا کے رکھا ساتھ میں رکھے تین دن و رات انہوں نے ساتھ میں گزارے کوئی ایسی نیکی نہیں دیکھی بلکہ ان سے زیادہ نیکی کرنے والے بہت سارے موجود تھے تین دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے لیکن کوئی خاص بات کہا نہیں بتا ہی دیتا ہوں تمہارے آنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک یہی فرمایا اور آخر میں آنے والے تم ہی تھے تمہیں یہ دیکھنے کے لئے آیا کہ تم کونسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے حضرت نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کیا تو کیا میں نے جو رات میں تمہارے عمل دیکھے دن میں تمہارے عمل دیکھے اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو کہا نہیں بس یہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا اس کے علاوہ کوئی مخصوص میرا عمل نہیں ہے تو پھر وہ سوچ پہ پڑ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی اداوں کے محافظ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سنت کو چن چن کے تلاش کر کے اس پر انہوں نے عمل کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی عمل کہا نہیں لیکن میری ایک عادت ہے اب تم نے جب کہہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈیکلیر کیا تو بس میری ایک عادت ہے ہو سکتا ہے شاید میرے آقا کو یہی عادت پسند ہو کہا کیا عادت ہے ارز کرتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے اور خوشیہ عطا فرمائے اسے اور عطا فرمائے اسے اور نواز دے بس حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے اور فرمانے لگے بس یہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر حضور نے تمہیں جنتی ڈیکلیر کر دیا تو آج کے بعد حسد بن تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا رب کے چاہے سے ہی سب کچھ ہوگا